بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈینٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برائیس پارٹس اکیڈمی ہم ماتھیمیٹک کلاس ٹین سائنس گروپ سالو کر رہے ہیں ایکسسائز ٹو پوائنٹ ایٹ کوئسن نمبر فور ہے دا پر اڈکٹ آف فائیو لیس دن تری ٹائمز آ سیٹن نمبر اینڈ ون لیس دن فور ٹائمز آ نمبر سیون فائنڈ نمبر کوئی ایک نمبر ہے اس کے فائی ٹائمز سے اس کے تری ٹائمز سے پانچ کم اور اس کے فور ٹائمز سے ایک کم ان دونوں کا پر اڈکٹ سیون ہے ہمیں نمبر معلوم کرنا ہے لہٰذا ہم اس پرسن کو سال کر لیتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ let the number be x ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ جو نمبر ہے جو کہ ہمیں معلوم کرنا ہے وہ x ہے تو ہمیں given condition جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تھری ٹائمز سے فائیو کم پانچ کم اور فور ٹائمز سے ایک کم ان دونوں کا پر اڈکٹ سیون ہے ہمیں نمبر معلوم کرنا ہے تو اگر ہم اس کو ایکویشن کی شکل میں لکھیں یہ بنتا ہے تھری ایکس مائنس فائیو اینٹو فور ایکس مائنس وان ایکوال تو سیون مرٹیپلائی کر لیتے ہیں تھری ایکس کو فور ایکس سے مرٹیپلائی کیا یہ بنا ٹول ایکس سکوئر مائنس فائیو کو فور سے مرٹیپلائی کیا مائنس ٹونٹی ایکس تھری ایکس کو مائنس وان سے مرٹیپلائی کیا مائنس کا تھری ایکس مائنس فائیو کو مائنس وان سے مرٹیپلائی کیا یہ بنا پلس فائیو ایکوال سیون بارہ ایکس سکوئر مائنس کا بیس ایکس مائنس کے تین ایکس یہ بن جاتا ہے مائنس کا تیس ایکس جمعہ پانچ سات دون طرف ہم مائنس کر لیتے ہیں فائیب مائنس سیون اور یہاں سات میں سے سات مائنس کیا تو یہ زیرو ہو جاتا ہے بارہ ایکس سکوئر مائنس ٹوینٹی تھری ایکس پلس فائیب مائنس سیون مائنس ٹو ایکول ٹو زیرو اس کو ہم فیکٹرائزیشن بھی کر لیتے ہیں یہاں دو دری فارمولا کوالیٹک فارمولا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ہم فیکٹرائزیشن کرتے ہیں بارہ اور مائنس دو اگر ہم بارہ کو مائنس دو سے مرتیپلائی کریں تو یہ مائنس کا چوبیس آتا ہے ہمیں دو ایسے عداد لینے ہیں جنہیں ضرب دے تو مائنس کا چوبیس آئے ایک میں دوسرا مائنس کریں تو تئیس آنا چاہیے چونکہ یہ پرڈکٹ مائنس کا آ رہا ہے لہذا تجزی کرتے ہوئے اجاز رکھیں کہ جب یہ پرڈکٹ نیگیٹیو آ رہا ہو تو آپ نے ایک ٹرم پازیٹیو لینے ہیں اور ایک نیگیٹیو لینے ہیں اب بڑی کونسے لینے ہیں چھوٹی کونسے لینے ہیں یہ ریپینڈ کرتا ہے ایکس کے کوفیشن پر اگر ایکس کا کوفیشن نیگیٹیو ہے بڑی ٹرم آپ نیگیٹیو والی لیں گے اگر ایکس کا کوفیشن پازیٹیو ہے تو بڑی ٹرم آپ پازیٹیو والی لیں گے اس کوئیشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس جو ہیں وہ نیگیٹیو ہیں زیادہ بڑی term ہم negative لیں گے چھوٹی term positive لیں گے تو میں minus کا 24 لے لیتا ہوں plus کا 1 لے لیتا ہوں منفی 24 کو ایک سے ضرب دیں تو minus کا 24 بھی آ جاتا ہے minus 24 میں ایک جمع کریں تو minus کا 23 بھی مددہ ہے اب ہم اس کو factorize کر لیتے ہیں 12x square minus 24x plus x minus 2 equal to 0 first two terms سے کامل لیں گے second third and fourth سے کامل لیں گے grouping method سے ہم اس کو factorize کر رہے ہیں 12x یہاں سے کامل لیا پیچھ رہ جاتا ہے x minus 2 یہاں سے plus 1 کامل لیا پیچھ رہ جاتا ہے x minus 2 equal 0 اب ہم دیکھیں دو term ہمارے پاس ہیں یہ دوسری term ہے دونوں میں x minus 2 کامل ہے x minus 2 کامل لیتے ہیں پیچھ رہ جاتا ہے 12x plus 1 equal to 0 تو یہاں سے یا تو x minus 2 0 آ جائے گا یا پھر ہم لیکھ سکتے ہیں 12x plus 1 equal to 0 یہاں سے x آ جائے گا 2 x will become positive 2 اور 12x is equal to minus 1 x equals negative 1 over 12 یہ دو values آتی ہیں ہمارے پاس x کی اگر ہمارے پاس given condition کو satisfy کرنا ہو تو یہاں تو ہمارے پاس x کی value 2 ہونی چاہیے یا x کی value minus 1 over 12 ہونی چاہیے جو کہ اس equation کا solution set ہے موسیقی موسیقی